اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی اطاف فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں زلحج کے پہلے دس دنوں کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا مانگنے والے کی دعاوں کو سنا جاتا ہے مانگنے والے کی صداوں کو سنا جاتا ہے اللہ رب العزت آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دیتا ہے آپ کی حاجات اور خواہشات کو پورا کرتا ہے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں ماہِ زلحجہ کے پہلے دس دن جسے عشرہِ زلحج کہتے ہیں بڑے ہی مقدس یہ دن ہیں اور یہ بڑی ہی مقدس راتیں ہیں ان مقدس دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے اور ان مقدس راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے بہرحال زلحجہ کے پہلے عشرے کے عمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگ زیدہ اور باعظمت و فضیلت دن یعنی عرفہ انہی میں آتا ہے اور افعالِ حج بھی انہی آیام میں ہوتے ہیں سنن ابی ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت لیلت القدر کی عبادت کی طرح ہے یعنی جس طرح لیلت القدر کی رات کو ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں عجر و ثواب ملتا ہے اسی طرح ماہِ ذلحجہ کی رات کو قیام کرنے کا ثواب لیلت القدر کی عبادت کی طرح عجر و ثواب رب کریم ہمیں عطا فرماتا ہے اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادت کریں خصوصاً رات کے اوقات میں اور رات کا آخری حصہ چن لیں اس میں جسے عبادت کی توفیق مل جائے وہ اگر شاہ دو رکعت نفل ہی کیوں نہ ہوں بہت بڑی سعادت کی بات ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج متحارات نقل فرماتی ہیں کہ آپ نو دنوں کے روزے رکھتے تھے پھر ان نو دنوں میں نو تاریخ وہ یومِ عرفہ کہلاتی ہے اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے رات کی عبادت لیلت القدر کے برابر یعنی نوافل، تلاوت، ذکر و ذکار وغیرہ شامل ہیں انسان ان کا احتمام کرے ورنہ قمز کم فرائض اور سنتوں کا احتمام اور غناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بہت زیادہ تلاوتیں قرآن کیا کریں ان دنوں میں ذکر و ذکار کیا کریں نوافل ادا کریں تحجد ادا کریں اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات پڑھیں قرآنی آیات پڑھیں وظائف پڑھیں اپنی مشکلات کو بھی حل کروائیں پریشانیوں کو بھی حل کروائیں اور اللہ کے محبوب بندے بھی بن جائیں بعض روایات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان آیام میں قسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا کرو کیونکہ یہ آیام تحلیل و تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے مقصد یہ ہے کہ ان آیام میں ذکر کی قسرت کرنی چاہیے چاہے یہ ذکر و ذکار ہوں قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان دنوں کی قدر کریں ان راتوں کی قدر کریں ان گھڑیوں کی قدر کریں ان آیام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا احتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم نو زلحجہ کے روزے کا تو ضرور احتمام ہونا چاہیے ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن زلحجہ کی نو تاریخ ہو عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے اس ایک روزے کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے صحیح مسلم ترمزی اور دیگر کتابوں میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اور اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا قفارہ ہو جائے گا یعنی ایک دن کا روزہ اتنی بابرکت والا ہے کہ دو سال کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے یہ اللہ کی رحمت اور شان قریمی ہے اس بارے میں شک کی بجائے اختعظم اور یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ انتہائی قریم اور مختار ہے رحمان و رحیم ہے وہاب ہے رزاق ہے غنی ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے قرم سے جتنی بڑی قیمت عجر و ثواب مقرر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے میری پیارے بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ان تمام باتوں کا ان تمام احادیث نبوی کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دس دن بڑے مقدس محترم اور عظمت والے عظیم و شان ہیں ان دنوں میں عمالِ بطورِ خاص اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ کیے جاتے ہیں لہٰذا ان ایام میں آپ روزے بھی رکھیں عبادات کریں نوافل پڑیں ذکر کریں تلاوتِ قرآن کا احتمام کریں اور قربانی کرنے والے کو چاند دیکھنے کے بعد نہ ناخن کٹوانے چاہیے اور نہ بال کٹوانے چاہیے میں نے بارہاز ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا ہے اور میں بار بار اس بات کا اس احادیث کا ذکر اس لیے کرتی ہوں تاکہ لوگ الیٹ ہو جائیں اس بات سے اگاہ ہو جائیں کہ انہوں نے بال خود بھی نہیں کٹوانے نہ ناخن کٹوانے ہیں نہ ہی اپنے بچوں کے بال اور ناخن کٹوانے ہیں اس بات سے آپ نے احتراز کرنا ہے یہ مشاہبت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہوگی یہ تھی مختصر سی فضیلت ماہِ ذلحجہ کی یعنی عشرہِ ذلحج کی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے اس مقدس مہینے کے پہلے عشرے میں کون سا وظیفہ کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزاری شیئر جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکیے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شیئر کہ میرے چینل پر آپ کو جتنے بھی چینل کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینل پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ اس وظیفے کو یکم زلحج کے دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں رات کو بھی شروع کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جن لوگوں کو میرا یہ وظیفہ دو زلحج تین زلحج یا چار زلحج کو ملے جب بھی آپ کو میرا یہ وظیفہ ملے آپ بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں ایک ہی دن باقی کیوں نہ رہ جائے پھر بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اکیس مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے مکمل جب اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں پھر آپ نے ایک سو مرتبہ ربی انی ان کلمات کو بھی ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں پھر آپ نے سات مرتبہ یا تین مرتبہ درود پڑھنا ہے پھر آپ نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے اپنی حاجات کا اظہار کرنا ہے خواہشات کا اظہار کرنا ہے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ مولا میں اللہ چار ہوں میری مدد فرما کافی ہے تو میرے لیے اور کافی اچھا کاروساز ہے اللہ ہم تجھ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل حاجات کو پورا فرما ہم پر اپنا خاص فضل و کرم اتا فرما ہماری خاجات اور خواہشات کو پورا فرما حج سے پہلے پہلے مولا ہماری دلی مرادوں کو پورا فرما جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحہ اولاد اتا فرما اپنے لفظوں میں آپ نے دعا کرنی ہے اور اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لئے کر سکتی ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان